ہم نے برٹن کے ساتھ کر رہا ہے کیا کر رہا تو برٹن کے ساتھ کیوں ہم نے برٹن کے ساتھ کر رہا ہے ہم نے کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب برپر کل ٹھیک ٹھیک ہے آج میرے گھر کا سارا کام میرے دو بچے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم نے برٹن کے ساتھ گندے کی ہیں دراصل میرے دو بے ٹھیک نہیں تھی میں سو ہو گئی تھی اور جب میں اٹھی ہوں دوپہر کا ٹائم تھا ان لوگوں نے خود ہی اپنے لئے کھانا بنایا اور اس کے بعد شام کے لئے کھانا بنانا تھا اب میں جاری تھی ہازی کے ساتھ کچھ گروسری کرنی تھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں میں آپ کی حل پرتا ہوں تو بس ابھی ہم چلتے ہیں کچھ میں نے میٹ لینے اس کے بعد آتے ہیں گھر اور آج شام کا کھانا مزے دار سا بناتے ہیں یہاں میں آگئی تھی لے کے بیف لے کر آئی تھی میں بیف پلاو بنانا تھا اور کچھ فروٹس لیے تھے چکن لیا تھا بس ان کو سمیٹھتے ہیں اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں بیف پلاو کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنتا ہے خاص طور پر بیف کا فلیور ہمارے گھرنہ کسائی آیا ہے اور کمہ بنا کر دے رہا ہے کمہ نے بنا کر رکھ دیا تھوڑا ایسا کمہ تو خیر یہاں پہ بزار میں بھی نہیں ملتا ہے لیکن مشین میں بن جاتا ہے لیکن مشین میں بھی نا جو ہاتھ کی کمہ کا ٹیسٹ ہے نا وہ نہیں آتا اب ارپان کہہ رہے ہیں کہ کھیلوں میں ڈلے یہ کمہ لیکن میں اس کو ایسی بناؤں گی کھل رہی ہے اور یہاں پہ نور کی کوکی ہیں میرا کھانا بہتر ہے رہ دی بلے ہندے پسند ہی ہاں یہ نور آج ہی کھائے گی جس کی سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ یہ ہے کیا لیکن برحل تھوڑا غور کرنے کے بعد پتہ چلا ہے یہ نا پاسٹا بنا رہا ہے دوپیر کو اس نے اپنے لیے عبد الرحمان اور حاضر کے لیے ویجز اور سوسیجز بنائے تھے اور اب جو ہے نا وہ پیک کوکنگ ہو رہی ہے چلے میں آگے تھی یہاں پہ اپنی ریسپی کے سائٹ پہ چلے میں ابھی دکھا رہی ہوں سونف دھنیا کالی مرز جائفل جوتری اور تیز پاتے اس کو میں نے باریک پیس لینا ہے باقی میں نے یہاں پہ لیتی پیاس پیاس کو میں نے رکھیا تھا گولڈن براؤن ہونے کے لیے لیکن جب تھوڑی سا پیاس کا کلر چینج ہوا تھا میں نے اس میں سے پیاس نکال لی تھی کارنش کے لیے اور باقی کی پیاس کو میں نے اچھا سا جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر دیا تھا کیونکہ جو بیف پلاو ہے وہ تھوڑا سا جو دار کلر ہوتا ہے اس کا بناوہ زیادہ مزیقہ لگتا ہے اور اس کے بعد میں نے پیاس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالا تھا بیف اور بیف ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو گوشت کی مقصوصی سمیل ہوتی ہے وہ نکال جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہم لسن ادرک کی پیسٹ ڈال دیں لیکن اس سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی کچھ ثابت مسائلے کہ اس کے اندر دارچین ہی ہے لونگ ہے زیرہ ہے چھوٹی علائچی ہے بڑی علائچی ہے بادیان کا پول ہے وہ ڈال کے میں نے تھوڑا سا بھوننا تھا اس کے بعد اب میں نے ڈال دیا لسن ادرک کی پیسٹ اور نمک میں اس دفعہ وائٹ سالٹ کی بجائے پینگ سالٹ لے کر آئی ہوں اور یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے وائٹ سالٹ کی نسبت اچھا گوشت کے اندر لازمی آپ نمک پہلے ڈال دے تاکہ وہ نمک اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب ٹیمارٹر اور ہری میرچ اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی کہ گوشت جو ہے وہ گل جائے جب گوشت اچھی طریقے سے گل جائے گا تو پھر میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے وہ جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا تھا دھنیا، سونف، کالی میرچ اور ٹیس پاتھ میں نے اس کا پوڈر بنا لیا تھا اور اس پوائنٹ پہ آکے میں نے وہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اور اس کے بعد میں نے چاول ڈال کے چاولوں کو جب پانی اس کا خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا دھنپے ہاں یہ میں نے نہ ہری میرچے نکال دی کیونکہ مجھے نہ تھوڑا سا چاولوں میں سپائس زیادہ لگ رہا تھا دھنپے اندرہ منٹ میں دھنپ پہ آگے تھے چاول اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرے چاول اتنے اب یقین کریں مزے کے بنے تھے اس میں جو بیف کا فلیور آ رہا تھا اس پلاؤ میں وہ واقعی بہت مزے کا لگ رہا تھا نورمالی جو ہم یخنی کی پلاؤ بناتے ہیں اس میں مجھے وہ بیف مزے کا نہیں لگتا نہ چکن مزے کا لگتا ہے نہ بیف لیکن اس پلاؤ کی جو ریسپی ہے نا اس میں بیف کا فلیور بہت مزے کا لگ رہا تھا نیکس ٹائم میں کوشش کروں گی اس کو چکن میں بنانے کی بھی وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مزے کا بنے گا بس اب آگیا تھا شام کا ٹائم بھوک بہت زیادہ لگی بھی تھی اور اب ہم لگے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ دیکھیں چاول کتنے اچھے بنے ہیں بلکل ایک ایک دانا چاولوں کا الگ ہوا تھا چاولوں میں ہری مرچوں کا اور کالی مرچوں کا اتنا مزے کا فلیور آ رہا تھا تھوڑے سے سپائسی لگ رہے تھے لیکن میرے بچے بلکل بھی سپائسی کھانا نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے دہی کے اندر ٹیمارٹر لال مولی پیاز کھیرے ڈال کے اس کا رائتہ بنا لیا تھا اور بچوں نے بھی آرام سے کھانا کھا لیا تھا گرمیوں کے موسم میں تو اسی طرح کھانے مزے کے لگتے ہیں کسے اپلا ہو گیا تاہری ہو گئی مٹر کا اپلا ہو گیا اور اس کے ساتھ جو گرمی کی موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے آم اگر کھانا کھانے کے بعد وہ مل جائے تو کھانے کا مزے دبالا ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ آم لے کر آئے تھے لیکن جو پاکستان کے مہنگو ہیں وہ تو نہیں لے کر آئے تھے ایفریقہ کے مہنگو تھے وہ ہی کھا کے سب لو شکر کر لیا تھا ہاں اس دیفعہ وہ بھی میٹھے آئے ہیں چلیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کھریں اللہ حافظ کھاؤ گے ہاں 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 تمہیں پتہ پاکستانی مہنگو کتنے مزے کی ہوتے ہیں ہاں پاکستان کے جانے ہوتے ہیں ہاں 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 ہاں